گلابی سنڈی سنڈی پھولوں، ڈوڈیوں اور ٹینڈوں کو نقصان پہنچاتی ہے حملہ شدہ ڈوڈیاں کھل نہیں سکتی اور حملہ شدہ پھول مدھانی نماز شکل اختیار کر لیتے ہیں یہ پھول کے نر اور مادہ دونوں حصوں کو کھا جاتی ہے نرم ٹینڈوں میں سنڈی داخل ہو جاتی ہے اور اندر ہی اندر اس کو کھاتی رہتی ہے سراخ بند ہو جاتے ہیں اور یہ نظر نہیں آتی حملہ شدہ ڈینڈے جسامت میں بہت چھوٹے رہ جاتے ہیں اور ٹھیک طرح سے کھل نہیں سکتے اس سنڈی کا حملہ زیادہ تر باشوں کے ساتھ شدت اختیار کر جاتا ہے انصداد چونکہ یہ کیڑا یعنی سنڈی ڈینڈوں کے اندر ہوتا ہے اسی لیے زہر پاشی سے اس کا تدارک بہت مشکل ہے تاہم کچھ طریقہ کار اختیار کر کے اس کے انصداد میں کافی حد تک کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے نمبر ایک کپاس کی آخری چنائی کے بعد پودوں پر موجود اندھ کھلے ٹینڈوں کو ختم کرنے کے لیے پھیر پکریاں چڑھنے کے لیے چھوڑ دی جائیں اور دیگر ٹینوں کو تلف کر دیا جائے نمبر دو جن سے ہی پھندے لگا کر اس کی مونیٹرنگ کی جائے اور کپاس پر ڈوڑیاں شروع ہوتے ہی پی بی روپ کا استعمال کیا جائے نمبر تین اندھن کے لیے رکھی ہوئی چھڑیوں کو جلا دیا جائے کیمیائی انصداد کے لیے لیمڈا سائی ہیلو تھرین دو شریع پانچ ای سی باحساب تین سو تیس میلی لیٹر ٹرائے ایزوفوس چالیس ای سی باحساب ہزار میلی لیٹر بائی فین تھرین دس ای سی باحساب دائی سو میلی لیٹر اور سپینوٹریم ایک سو پچاس ایسی باحساب اسی میلی لیٹر کا استعمال کریں